بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بڑا سوفٹ اور مویسٹ چوکلیٹ فچ کیک جسے بنانا بہت ہی آسان ہے چوکلیٹ فچ کیک بنانے کے لیے میں نے یہاں دو انڈے لیے ہیں اور یہ انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہیں دو کپ پیسی ہوئی چینی لی ہے آدھا چائے کا چمچ نمکہ لیا ہے ان سب چیزوں کو ہم ہینڈ ویس کے ساتھ اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں ہینڈ ویس کے ساتھ پھینٹنے میں اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگ جائیں گے اور پھر اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اور یہ مکسٹر جو ہے تھوڑا فلفی فارم میں آ جائے گا اس میں نیم گرم دودھ کا اچھی طرح سے ان کو بھی مکس کر لیں گے آئل اور دودھ کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے میدہ میدہ ہم نے لیا ہے دو کپ اب اس میں ڈالنا ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر کا اور ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا کا اور اس کو چھان لیں گے مکسٹر کے اندر اب ہلکے ہاتھ سے میدہ جو ہے وہ مکس کر لیں گے میدہ جو ہے سارا ایک وقت میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پورشنز میں اور ساتھ ہی اس کو مکس کرتے جائیں گے باقی کا میدہ بھی ڈال کر اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم مکسٹ کر لیں گے فج بنانے کے لیے میں نے ایک کپ ابلتا ہوا پانی لیا ہے اور اس میں آدھا کپ جو ہے کوکو پاورڈر کا ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکسٹر کریں گے اور پھر اس کو چھان کر کیک کے مکسٹر میں ڈال دیں گے گرم گرم مکسٹر کو ہی ہم نے کیک کے اندر ڈالنا ہے اس کو ہمیشہ چھان کے ڈالیں ایک کھانے کا چمچ ونیلا ایسنس کا ڈالیں گے اور مکسٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیک بنانے کے لیے ہمارا بیٹر جو ہے ریڈی ہے کیک ٹن کو پہلے سے ہی میں نے ریڈی کر لیا تھا اس کو میں نے آئل سے گریز کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا بوٹم پر بھی اور سائٹ پر بھی ٹیپ کر لیں گے اور اس میں بیمبو سٹک کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا گھما لوں گی تاکہ ائر بیبلز نکل جائیں پتیلے کو پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلم پر اب ہم اس میں رکھیں گے کیک کو اور پچاس منٹ کے لیے اس کو ہم بیک کریں گے پہلے دس منٹ ہائی فلم پر اور باقی کا ٹائم ہلکی آنچ پر لو فلم پر ہم اس کو بیک کریں گے پچاس منٹ کے بعد کیک ریڈی ہے سکوئر جو ہے ہمارا بلکل کلیر ہے کیک جو ہے روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے اب ہم اس کو مولڈ میں سے نکال لیں گے سائٹ سے ہم بٹر پیپر جو ہے وہ ریموف کر لیں گے اور کیک کو وائر ایک پہ نکال لیں گے کیک کے بیک سائٹ سے بھی ٹن کو ہٹا دیں گے اور ساتھ ہی اس کا بٹر پیپر بھی ریموف کر لیں گے بٹر پیپر میں نے سائز میں تھوڑا سا بڑھا رکھا تھا تاکہ سپرنگ لوگ پین میں سے بٹر جو ہے بعض وقت لی کرنے لگ جاتے اس لیے اب میں نے ایک بول ویپنگ کریم کا لیا ہے اور اس میں کاٹ کے باریک باریک بیکنگ چوکلیٹ کو ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ڈبل بوائلر پر اس کو گرم کر لیں اور چاہیں تو مایکرو ویف کر لیں میں نے اس کو مایکرو ویف کیا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی گناش بنا لیں گے چوکلیٹ گناش بنانے کے لیے آپ چاہیں تو بیکنگ چوکلیٹ میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو گرم دودھ کے اندر بھی اس کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں اب اس گناش کے ساتھ ہم کیک کو اچھی طرح سے کور کر لیں گے سب طرف سے تاکہ چوکلیٹ اور بہت ہی فجی سا یہ کیک تیار ہو جائیں اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد میں نے کیک کے اندر تھوڑے سے ہول کر لی ہے تاکہ سارا مویسچر اس کے اندر ایبزورب ہو جائیں اب کریم کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے وپنگ کریم اور چوکلیٹ کے مکسچر کو پائپنگ بیک کے اندر ہم کریم کو ڈال لیں گے اور اس سے اچھی طرح سے کیک کو کور کر لیں گے آپ چاہیں تو چوکلیٹ فج کیک کو بغیر کریم کے سپریٹ کیے ہی آپ سرف کر سکتے ہیں وہ اسی طرح بھی بہت مزے کا بنتا ہے میں اس کو کریم کے ساتھ کور کر رہی ہوں اور پیلٹ نائف کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے امپریشنز دے لوں گی آپ چاہیں تو کسی بھی طرح کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اور جو ایزی لگے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں بیکنگ چوکلیٹ کے ساتھ ہی چوکلیٹ کے شیفز بنا لوں گی کٹر کے ساتھ ہی اس کے شیفز بناوں گی آپ چاہیں تو سپرنکلز بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر چوکلیٹ کے شیفز بنا کے ڈال لیں کیک کے چاروں سائٹس پہ چوکلیٹ کے شیفز ڈال دیں گے اور بڑا ہی مزے کا یہ چوکلیٹ فچ کیک جو ہے تیار ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں میں کیک کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفت مویسٹ اور مزے کا لگ رہا ہے اب آپ اس مزے دار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ